زائد بن واقع نے بیان کیا ان سے بسر بن عبیداللہ نے ان سے عائز اللہ ابو عدریس نے اور ان سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے للکر آئے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ تقرار ہو گئی تھی اور اس سلسلے میں میں نے جلدی میں ان کو سخت لفظ کہہ دیئے لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے تین مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ندامت ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور پوچھا کیا ابو بکر گھر پر موجود ہیں معلوم ہوا کہ نہیں تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بدل گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ کے قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی دو مرتبہ یہ جملہ کہا اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں اور اپنے جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں آپ نے دو دفعہ یہی فرمایا آپ کی یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3661